بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں دوست سب خریت سے ہیں امید ہے آپ لوگ سب خریت سے ہوں گے آج میں آپ کو جی اپنا گھڑیوں کا سکرائب یارڈ ہے یہاں پہ کوریا میں اس کو پیچا بولتے ہیں اس کی تھوڑی معلومات دیتا ہوں یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھڑیاں ابھی سکرائب ہو چکی ہوئی ہیں سکرائب مین پیچا بولتے ہیں نا کوریا میں جو کسی کو ضرورت ہوتی ہے وہ ایسے ہی لے جاتا ہے جو نہیں ہوتی تو وہ ایسے ہی بس یہاں پہ پھر اس کا تیہ پانچہ کر دیتے ہیں یہ بڑی مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر چیرمین ہے نیچے بھی چیرمین ہے یہ ایکویس ہے یہ دیکھیں فورڈ کی ہے اوپر بی ایم ڈبلی او ہے یہ بھی بی ایم ڈبلی او ہے یہ سب بی ایم ڈبلی او ہیں یہ ابھی سکرائب ہو چکی ہوئی ہیں یہاں سے ہم لوگ جو ہمارے کام کی ہوتی ہے پھر ہم لوگ خرید لیتے ہیں ایسے ہی جیسے یہ انڈا ہے یہ پاکستان میں بھی چلتی ہے یہ جیپانی گاڑی ہے یہ کوریاں سناٹا کیا کی یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کی گاڑی ہیں جو ایسے سنگل میں سیل آؤٹ ہوتی ہے وہ یہاں سے خریدی ہیں ہم نے یہاں سے خریدتے ہیں اور یہ دوسرے ملکوں کے باہر ہوتے ہیں یمن کے لیبیا کے چلی بڑے ملکوں میں جاتی ہے کوریا کی گاڑی پاکستان میں جاتا ہے پوٹر شازور جس کو بولتے ہیں تو وہ ہم خریدتے ہیں یہ جو ہوتا ہے نا یہ بھی کمپلیٹ نہیں جاتا کیونکہ پرانے مارڈل ہیں یہ تو اس کے پارٹس جاتے ہیں اس کے پارٹس ہم یہاں سے خریدتے ہیں انجن وغیرہ ہو گیا دوسرے پارٹس تو پھر وہ بیجتے ہیں پاکستان یہ جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کھلی ہوں یہ سب لوہ بن چکا ہوا ہے نیچے والا سارا یہ انجن وغیرہ ایسے ہی سیل کر دیتے ہیں نہیں تو توڑ دیتے ہیں یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی انڈائی والوں کی ہے یہ سینٹرو پیچ میں نظر آ رہی ہو گیا آپ کو یہ ابھی بس یہ سکریپ ہو گئی ہے یہ انہوں نے کارڈ دینی ہے کارڈ کے انجن وغیرہ سیل کر دینے ہیں یہ اندر کے علاقات میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے یہ انجن پڑے ہوئے ہیں یہ بنگار والے یہ لوگ لے جاتے ہیں جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ لپی جی کی گیس کٹ ہے ایک دور ہوتا تھا پاکستان میں اس کی بہت ڈیمانڈ تھی گیس کٹ یہ والی یہ دوسرا سودا ہے اس میں پتل اور تانبہ وغیرہ آتا ہے تو یہ پھر یہاں پہ شیل کر دیتے ہیں یہ اندر کھولنے والا جگہ ان کی یارڈا یہاں پہ کھولتے ہیں گاڑیاں یہ انجن پڑے ہیں جو کام والے نیچے پڑے ہیں جو سکرائپ آ چکے ہیں وہ اوپر انہوں نے پھینک دی ہیں اس میں ایک ہی گاڑی آئے گی اور ٹرک تو اٹھا کے وہ لوے والے مل میں لے جائے گا بس ان کا کام ختم ہو جائے گا جیسے یہ گاڑی ابھی سٹارڈ ہے شروع کی ہوئی ہے انہوں نے کھولنا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی اس کے بعد اس کا نمبر ہے تین بندے لگے ہوئے ہیں ہر چیز اللہ دہلہ دہ کر دیتے ہیں یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جرنیٹر اور سلاف اور دوسرا کمپریسر جرنیٹر یہ بیٹرییاں ہیں یہ فین ہے مکس ہی سارا کچھ رکھا ہوا ہے یہ ایسی والے ریڈیٹر ہیں یہ تار ہے وائرنگ تار جو نکلتی ہے تو یہ دھوڑی سی معلومات میں نے آپ کو دینی تھی امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی آپ لوگ اگر مناسب سمجھیں تو میرا چینل جو نئے دوست آئے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو میری آنے والی ویڈیو ملتی رہے ساتھ میں یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دروازے ہیں کئی گاڑیاں جو فیمس ہوتی ہیں ان کے ایک ایک چیز یہ رکھ لیتے ہیں وہ پھر خریدار آتے ہیں تو لے جاتے ہیں یا یہاں پہ کسی گاڑی کی ٹھک جاتی ہے تو وہ یہاں پہ آ کے یہاں سے سستہ مل جاتا ہے بزار سے کر لینی ہو تو پھر نئی گاڑی کی ظاہر ہے نئی چیز میں پھر مہنگی ہوتی ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ اب سکرائب ہوں گی ساری تو امید ہے جی آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ تو ملتے ہیں نیکس ویلاگ میں اپنا خیال کیجئے گا پانچ وقت کی نماز ادا کیجئے گا اور میرے لئے اور اپنے لئے خصوصی دعا کیجئے گا اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم کرم نازل فرمائیں السلام علیکم